بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ تک ہم سنتے آرہے تھے جی کہ آخری فوجی جو ہے امریکی وہ 31 اگست کو افغانستان سے نکل گیا لیکن آپ یقین کریں یہ بات مکمل طور پر درست نہیں تھی کسی حد تک ضرور درست تھی کیونکہ یہ اگر درست ہوتی تو کل افغان طالبان شکرانے کے جو نفل عیدگاہ مسجد میں ادا کرنے گئے تھے اور وہاں پر آپ کو پتا ہے قرآن خوانی بھی تھی زبیلہ مجاہد کی والدہ کی جو میں نے اب کل بات کی اس پر اور پھر وہ ائرپورٹ پر ابھی کابل ائرپورٹ پر ایک بڑی تقریب کا اعتمام نہ کرتے خوشی نہ مناتے اس طرح جسروں نے منائی بگرام اڈے پر دیکھیں نظر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب امریکہ یہاں سے مکمل طور پر نکلے چین کی پوری نظر تھی اس پہ اکتیس اگرس کو آخری امریکی جب یہاں سے نکلا جو کہ میجر جنرل تھا اس کے بعد اب تک ایک لاکھ تیس ہزار ایسے لوگ جو کہ مختلف سیکیورٹی کمپنیز کے ساتھ تلق رکھتے تھے دنیا کی پچیس ایجنسیوں کے یہ افغانستان میں موجود تھے کچھ وہاں پر صحافیوں کے بیس میں تھے کچھ وہاں پر دفاعی اداروں کے کام کاج کرنے کے چکر میں تھے ہومنیٹیلین گراؤنڈ پر کیونکہ یہ ساری دنیا کی ایجنسیاں موجود تھیں اور سب سے زیادہ ظاہر ہے امریکہ کے تھے اب یہ لوگ یہاں پر کام کرتے رہے اس لئے بہت مشکل تھا کہ نے نکالا کیسے جائے اور یہ کہنا کہ اکتیس اگرس کو یہ سارے کا سارا افغانستان خالی ہو جائے گئے بڑا مشکل تھا کیونکہ امریکہ کی ایک کوشش تھی کہ کسی طرح یہاں پر سو دو سو لوگ بھی اگر رہ جائے مختلف بیس بدل کر بحروب بدل کر یہاں پر اگر انہیں ہم چھوڑ جائیں تو ہم شاید کچھ نہ کچھ یہاں سے انٹیچ رہیں گے لیکن افغان طالبان نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں افغانستان پر قبضے کے انہیں کے باوجود جب تک بگرام ائر بیس مکمل طور پر آپ کے قبضے میں نہ ہو آپ نہیں کہہ سکتے آپ پورے افغانستان کو کنٹرول کریں اور یہ بات سچ ہے اس لیے دیکھیں میں آپ کو اس کی بگرام ائر بیس کی ذرا انفرمیشن بتاتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا منی افغانستان تھا یہاں پر منی افغانستان کے اوپر یہاں پر دنیا جہان کی جو انہوں نے وہاں پر اپنی جو ٹکنالوجی رکھی ہوئی تھی امریکہ یہاں بیٹھ کر بہت سارے ممالک پر نظر رکھے ہوئے تھا چین پر پاکستان پر ایران پر ان کی نظر تھی ہر اس ملک پر اب دیکھیں چین یہاں سے ان کے نکلنے کے فوراں بعد اپنا ملٹری پہلا جہاز روانہ کیا چین امریکی فوجیوں کی موجودگی میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا ڈریکٹ کنفرنٹیشن چین نہیں چاہتا چین بہت سمارڈ ہے بہت تیز ہے لیکن اب چین لداخ میں ہندوستان سے براہ راست تنازع میں ملوث ہے اور آپ کو پتہ ہے میں نے دو دن پہلے کو پتہ ہے کس طرح پاکستان کے فوجی کرنل لیول کے اور وہاں پر ان کی مدد کر رہے ہیں اب انہیں بگرام ائر بیس پر جو جاسوسی کا نظام ہے جو امریکہ نے پہلے سے بنایا ہوگا تھا اور بڑا ٹاپ آف دی رینج سیٹ اپ ہے بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ چین اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ جاسوسی نظام جو اب ہندوستان کے لئے استعمال کریں گے یہی پر بیٹھ کر ہندوستان کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں گے ان کی تمام لداق سے لے کے سارا دوسری طرف دیکھیں افغان طالبان جو ہے اندرونی کنٹرول سبھالنے کے لئے وہ جو کل کا بم دھماکہ ہوا ان کے اوپر اس کا بڑا شاندار قسم کا انہوں نے بدلہ لیا دائش کے چھبیس لوگ انہوں نے گن گن کر وہ مخصوص انہوں نے جو فوج اپنی ملائی ہے طالبان نے اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ جو دشتگردی سے نمٹنا اس طرح کے لوگوں سے دائش تحریک طالبان کا وہ ٹولہ وہ گروپ وہ باغی گروپ جو ان کے اندر سے خراسان کے جھنڈے تلے کٹھے ہو کر پاکستان کے خلاف لڑنا چاہتا ہے افغانستان کے خلاف لڑنا چاہتا ہے ان سب کو نستو نابود کرنا اور کل بہت بڑا آپریشن تھا ان کا جگہ کا نام تھا خیرخانہ یہ وہی ادگاہ مسجد کے قریب ہی جگہ تھی وہی پہ رہ رہے تھے اتفاق دیکھیں اسلحہ لے کر سارا کوئی ان کے پاس ہندوستانی کرنسی بھی نکلی چار پاسپورٹ بھی نکلے ویزے ان کو پر جالی تھے پتہ نہیں یہ کیا وہ پرانے یا چھوڑ گئے ہیں یا ان کے پاس نہیں نکلے ہیں کیونکہ وہ نکلی بھی تھے اب ان کے ذرا دیکھیں جنہوں نے مارا یہ وہ چھبیس لوگ تھے جنہوں نے دو ہزار بیس میں جو زچہ بچہ اسپتال تھا وہاں اس پر حملہ کیا تھا اور وہاں جو نوملود بچے تھے ابھی پیدا بھی نہیں بچارے ہوئے وہاں کے پیٹ میں انہیں شہید کیا ان ظالموں کو ان چھبیس جو دائش کے لوگ تھے انہیں مارا اور اس کے علاوہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں دشت برج برجی پر وہاں پر اسی بچوں کو قرآن پاک کے حفظ بچے تھے اس مدرسے میں وہاں شہید کیا تھے تو یہ اب طالبان نے ایک خودکش فوج خود بنائی یہ وہ مجاہدین ہے اچھا ہی دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ذرا سنیے کہ خودکش ان کی کون سے خودکش ہیں وہ تنگ آگئے ہیں فارغ بیٹھ بیٹھ کے یہ وہ لوگ تھے جو شہادت کی تمنا لے کر جہاد کے لیے آئے اور بیس سال لڑتے رہے اب معاملات سارے بدلہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی ساری ڈیوٹیاں بدلی جا رہی ہیں کسی کو ائرپورٹ کی پٹرولنگ پر لگا دی ہے وہ جیپ میں بیٹھ کے جا رہے ہیں ائرپورٹ کے اگر پیچے چکر لگا رہے ہیں گاڑی لے کر چک کریں کوئی مطلب آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے چیک پوسٹ پر سے کھڑا کیا جا آپ اس کی آئی ڈی چک کریں اب وہ لوگ پہاڑوں پر رہنے والے گوریلا جنگ کرنے والے اچانک جنگ ختم ہو گئی کام کاج کوئی ان کے پاس ہے نہیں وہ بڑا مشکل کام ہے مقصد کے لیے تو وہ آئی نہیں تھے تو اب انہوں نے اپنے کمانڈر سے درخواست کی سب سے انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے ہمیں ہم آئے ہیں شہادت کی خواہش لے کر تو آپ نے ہمیں یہاں لگا دیا دفتری کلرک بنا دیا ہم نے بابو بنا دیا ہم نے بابو نہیں بننا ہمیں کام دیں تو پھر نے مخصوص دستہ بنایا بدری 313 سے الگ کر گئی یاد رکھیں اب بدری 313 کا کام ڈیفرن ہے یہ اب کسی طرح بھی افغانستان کی ریاست اس کے اندر کے جو مسائل ہیں ادھر نہیں یہ انوالو ہوں گی ان کا کام صرف اور صرف چن چن کر دائش خراسان کے لوگ اور وہ لوگ جو امن کے دشمن ہیں انہیں نستو نابود کرنا دیکھیں اسی لیے زبیلہ مجاہد جن پر ایک بڑا کل حملہ بھی ہوا کیمرے کے سامنے موجود تھے ائرپورٹ پر بدری 313 سے خطاب بھی کرتے مسکراب بھی رہے تھے اور وہاں پر ایک خاتون بھی موجود تھی یہ بڑی حیران کون خبر ہے وہاں پر کسی کو یہ نہیں پتا وہ خاتون کون تھی ابھی تک اس پر انفرمیشن ڈوننے کی بڑی کوشش کی گی لیکن پتہ نہیں چلا کہا جا رہے کمانڈر ہے ان کی زوجہ ہے تو بارال وہ بھی مہام موجود تھی اور وہ فلم بھی بنا رہی تھی بغیرہ تو کئی لوگوں کہنا تھا ذرائع سے جب میں چیک کر رہا تھا تو انہیں کہا شاید کوئی برطانوی صحافی ہیں شاید بارال یہ تو وقت تھوڑا رہ سے بہجل دے گا لیکن ابھی فیلال افغانستان کے طالبان کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اسے مکمل طور پر اس ائرپورٹ کو قابل احمد کرزہی ائرپورٹ کو چلانا فال طریقے سے کیونکہ اس کی بہت سے حصے تباہ برباد ہوئے انہیں ٹھیک کرنا اس پر تقریباً اس وقت دس ملین ڈالر کی جو ہے لاغت آ رہی ہے بہت زیادہ پیسے ہیں بہت بڑی رقم ہے فیلال اس کے لیے قابل ائرپورٹ پر بجلی کا نظام بلکل ختم ہو چکا کوئی دو مہینے سے یہاں پر لائٹ تھی نہیں اب یہ نظام کل رات کو واپس آیا ہے اور یہ واپس لانے میں چین نے مدد کی ہے کیوں کہ چین نے اپنے تیارے یہاں پر لینڈ کرنے تھے اور یہ بات برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل کر رہی ہے کہ چین کے جہاز یہاں پر لینڈ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ جو جہاز دیکھیں امریکہ کے جانے کے بعد لینڈ کر رہے تھے اب طالبان کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں کہ یہ جو جہاز آ رہے تھے یہ چلا سکتے بلا شبہ وہ ہلی کپٹر اور یہ چیز چلا لے کہ یہ نہیں جہازوں کے کام ان کے بس کا نہیں تھا پھر سیٹلائٹ سے تصویر بھی تھی مختلف زاویوں سے کھچی ہوئی تصویر تھی ان میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جہاز واقعی یہاں پر لینڈ کیے ہیں لینڈ انہوں نے کیا ہے جہازوں نے اور یہ دو مہینے کے بعد پہلی دفعہ ائرپورٹ پر روشنیاں بھی پھر واپس ہیں یہ اسی دن اب یہ دیکھیں یہ فائدہ ہے اس میں کیونکہ جو لینڈنگ اب جو راستہ ہے اس کے روٹ کے سسٹم کس ہے جو دیکھتے ہیں نیفیکیشن وہ بھی بتاتے ہیں یہ جہاز چائنا سے ہی آیا اب چین سوری افغانستان میں طالبان اس چیز کو مان نہیں رہے وہ کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں لیکن چین موجود ہیں ان کے تعلقات بہتر ہوں گے اس پر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا میرے ایک بڑے خاص سورس نے مجھے جو ہے وہ ایک ٹپ دی ہے میں انشاءاللہ اس لیٹ پہ کام کروں میں آپ کو ایک دو دن میں اس پر تفصیل بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ طالبان لداخ والی سائٹ پہ چین کی مدد کریں گے اور چین اس کے بدلے میں افغانستان کے ساتھ کیا معاملات تیہ کرے گا اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازتیں اور اپنے کومنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور تب تک کے لیے مجھے اجازتیں اللہ حافظ